السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ عز و جل کا ارشاد پاک ہے سورة الحجر کی یہ آیات ہیں آیہ نمبر 56 سے لے کر آگے تک اللہ عز و جل اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے پھر آگے حضرت لوت علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے اچھا اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب ملائکہ آئے اور آپ کو خوشخبری دی حضرت عسحاق علیہ السلام کی اور پھر ان کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے ایک سوال کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری کے لیے ایک فرشتہ ہی کافی تھا آپ لوگ تو بطور جماعت کی صورت آئے ہیں تو مجھے بتائیے مجھے بتائیے کہ آخر آپ لوگوں کا ایکچول پورا پلان کیا ہے کس طرف بھیجے گئے ہیں آپ لوگ پوری بات مجھے بتائیے تو کہنے لگے ہمیں تو مجرموں کی طرف بھیجا کیا ہے اب مجرموں سے مراد پھر انہوں نے اس کو مختصرا یا بیان کیا اور بعض دیگر جگہوں پر تفصیل سے بھی ہے اور اس کے بعد انہوں نے اس کی وضاحت ان الفاظ میں کی سوائے لوت علیہ السلام کی آل کے ان کی آل کے علاوہ سب ختم کر دیے جائیں گے لیکن جو لوت علیہ السلام کی بیوی ہے نا وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی تو اب اس زمن میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ لوت علیہ السلام کی بیوی سے متعلق کچھ بتائیے دیکھیں اب اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا ایک ایسا ثبوت ہمارے سامنے رکھا کہ میری رحمت بہت وسیع ہے تم میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا کہ میں وہ رب ذلجلال ہوں جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اس پیری میں عساق علیہ السلام اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام کے بارے میں خوشخبری دی اور پھر لوت علیہ السلام کی واقعے کا ذکر کیا وہ اس کے غزب کی ایک مثال ہے کہ ملائکہ کے نزول کا مطالبہ کرنے والے ملائکہ کے نزول کا پوری طرح فرق سمجھ لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملائکہ سے خوشخبری سننے اور اس پر اتمنان کا اظہار کرنے کے بعد پھر ان سے استفسار فرماتے ہیں کہ تمہاری آمد کا اور مقصد کیا ہے ملائکہ نے ارس کیا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوت علیہ السلام اور ان کی آل کے سب ختم ہو جائیں گے البتہ لوت علیہ السلام کی بیوی وہ بھی بچنا سکے گی کیونکہ رب زلجلال کا یہی فیصلہ ہے کہ وہ تباہ و برباد ہونے والوں میں شامل ہو جائے اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک دو باتیں اور بتاتا چلوں دیکھیں حضرت لوت علیہ السلام اور حضرت نو علیہ السلام ان دونوں کی بیویوں کے بارے میں بتلایا گیا ہے قرآن کریم میں کہ وہ دونوں اللہ کے صالح بندوں کی بیویاں ہونے کے باوجود خیانت کی مرتقب تھی اور وہ اپنے خواندوں جو کہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کے رسول تھے ان پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے کفر اختیار کیا جب اللہ تعالیٰ کا ان اقوام پر عذاب نازل ہوا تو حضرت نو علیہ السلام اور حضرت لوت علیہ السلام اپنی بیویوں کو عذاب سے نہ بچا سکے حکم ہوا کہ تم دونوں عورتیں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤں ان کے مقابلے میں ایک بدترین انسان اور حکمران فرون کی بیوی حضرت آسیہ جنت میں جائیں گے بلکہ موت سے قبل انہیں جنت کا نظارہ بھی کروایا گیا یا حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کا انجام ذکر کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ساتھ ان کی قوم کے ساتھ جو ہے جب ان کی قوم پہ جو معاملہ ہوا وہ اس کے ساتھ بھی ہوا اچھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیویوں کی خیانت کیا تھی کہ خیانت یہ تھی کہ حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ان کے راز فاش کرتی تھی جب کوئی شخص حضرت نو علیہ السلام پر ایمان لے آتا تو وہ اس کے بارے میں ظالموں کو بتا دیتی اور حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی یہ خیانت کرتی تھی کہ ان کے مہمانوں کے بارے میں شہر کے برے لوگوں کو خبر دیتی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے شہر والے جو حضرت لوت علیہ السلام کے شہر والے کس غرازت گندگی اور بیماری میں مبتلہ تھے اور وہ مہمانوں کے ساتھ کیا کرتے تھے اس پر بڑی تفصیل سے میں حضرت لوت علیہ السلام کی زمن میں آپ کو بتا چکا ہوں سیرت اسس الانبیاء کی پلی لسٹ میں جا کر آپ وزٹ کر سکتے ہیں بارال حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے اس کی یہ خیالت تھی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نو اور لوت علیہ السلام کی بیوی کو بطور مثال پیش فرماتا ہے قرآن کریم میں آتا ہے کہ ان کو بطور مثال کافروں کے آگے پیش کرتا ہے وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو صالح بندوں کے نکامیں تھیں بگر انہوں نے اپنے شہروں سے خیانت کی خیانت کیا کی وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا خیانت کرتی تھی اچھا تو پھر اس کے بعد اللہ عز و جل نے ان کا وہ معاملہ کیا جو معاملہ کیا تو لوت علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہنے والوں میں تھی اور اس کے کردار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ خیانت سے مراد یہ وہ خیانت نہیں ہے جس کو آپ ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ بھئی خیانت کا مطلب ہے معاذ اللہ معاذ اللہ استغفراللہ العظیم وہ کوئی ایسا معاملہ کرتی ہو کہ جس سے میہ بیوی کی ازدواجی زندگی کے علاوہ کسی تعلق کی بات ہو نہیں نہیں استغفراللہ العظیم یا خیانت کا مطلب یہ نہیں ہے خیانت کا مطلب وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا ہے اور مفسرین کرام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول اپنی اپنی تفسیروں میں نقل کر کے اس بات کی وضاعت فرمائی ہے تو اس لیے واضح رہے کہ خیانت سے مراد ہے کہ یہ اپنے خابندوں پر ایمان نہیں لائیں نہ نو علیہ السلام کی بیوی نہ لوت علیہ السلام کی بیوی یہ نفاق میں مبتلا رہیں اور ان کی دردیاں اپنی کافر قوموں کے ساتھ رہیں چنانچہ نو علیہ السلام کی بیوی حضرت نو علیہ السلام کی بابت لوگوں سے کہتی کہ یہ مجنون ہے معاذ اللہ استغفراللہ العظیم اور لوت علیہ السلام کی بیوی اپنی قوم کو گھر میں آنے والے اپنی قوم کے لوگوں میں خابندوں کی چغلیاں کھا اچھا بعض لوگ یہ بھی پوچھتے نا کہ لوت علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں دیکھیں جی یہ وہ تفصیلات ہیں جس کے لیے پھر اسرائیلیات کی طرف رجوع کیا جاتا ہے قرآن نے اس زمن میں کوئی نام نہیں بتایا بعض مفسرین کرام نے ان کی بیوی کا نام واحلہ بتایا ہے تو اور یہ جاسوسیوں کے کام کرتی اور اپنی قوم سے محبت کرتی تو اسی لیے وہ بھی ان کے ساتھ عذاب میں مبتلا ہوئی تو اس سے ایک نقطہ ہمارے ہاں یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ کی محبت اور ہمدردیاں کس کے ساتھ ہمارے ہاں بعض مسلمان بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ وہ ظاہراً مسلمان رہتے ہوئے اپنی ہمدردیاں غیروں سے رکھتے ہیں یہاں کی باتیں وہاں جا کر بتاتے ہیں مسلمانوں کو تکلیف اور گزند پہنچاتے تو یہ ان کے لیے بھی بڑا آئی اوپننگ ہے کہ ایسا کام کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیا انجام کی اچھا ساتھ ساتھ میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک اور قول بھی اس زمینے بتاتا چلوں یہ خیانت کی جو بات آتی ہے کہ یہ خیانت اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ بدکاری کی مرتقب ہوئی تھی بلکہ اس معنی میں ہے کہ انہوں نے ایمان کرام حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا بلکہ دشمنوں کا ساتھ دیا اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی بیوی کبھی بدکار نہیں رہی ان دونوں عورتوں کی خیانت دراصل دین کے معاملے میں تھی انہوں نے حضرت نو اور حضرت لوت علیہ السلام کا دین قبول نہیں کیا تھا انہوں کی بیوی انہوں نے حضرت نو کی بیوی نے ان کا دین قبول نہیں کیا نہیں دین اسلام حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا بھی یہی معاملہ تھا اور پھر اس کو امام ابن جریر تبری نے آگے جمع کیا ہے بارال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگوں کو حضرت لوت علیہ السلام سے متعلق جن لوگوں نے سوال کیا ہے ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ ورکہ دو اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں